سینئر ادھکار جاوید شیخ نے انکشاف کیا ہے کہ ماضی میں وہ اور نیلی ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے تھے لیکن افسوس کہ ایسا نہ ہو سکا جاوید شیخ ماضی میں متعدد انٹرویوز میں ادھکارہ نیلی کے ساتھ معاشقے اور تعلقات پر کھل کر بات کر چکے ہیں حال ہی میں انہوں نے میٹرو ون نامی یوٹیوب چینل کو دیے گئے انٹرویو میں ایک بار پھر نیلی کا ذکر چھیڑا اور ان کی لمبی اور صحت من زندگی کے لیے تو آئے بھی کھی جاوید شیخ نے انٹرویو کے دوران ایک سوال کے جواب میں اس دعوے کو مسترد کیا کہ وہ یا نیلی فلم سازوں پر ایک ساتھ فلم میں کاسٹ کرنے کے حوالے سے دباؤ ڈالتے تھے جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا ماضی میں وہ یا نیلی فلم سازوں پر یہ دباؤ ڈالتے تھے کہ انہیں ایک ساتھ کاسٹ کیا جائے تو اس پر ادھکار نے جواب دیا کہ ایسا کبھی نہیں کیا جاوید شیخ کا کہنا تھا کہ وہ اور ادھکارہ نیلی اپنے دور کے بڑے فنکار تھے دونوں کو خدا نے شہرت دی تھی دونوں کے پاس ٹیلنٹ تھا انہیں فلم پروڈیوسرز یا ڈائریکٹرز کو یہ کہنے کی زورت ہی نہیں پڑتی تھی کہ انہیں ایک ساتھ کام دیا جائے ان کا کہنا تھا کہ فلم ساز انہیں خود ہی ایک ساتھ فلموں میں کاسٹ کرتے تھے انہوں نے کبھی کسی کو ایک ہی فلم میں ایک ساتھ کاسٹ کرنے کے لیے نہیں کہا نیلی سے تعلقات اور شادی سے مطالق پوچھے گئے سوال پر جاوید شیخ نے اطراف کیا کہ ان کا اور ادھکارہ کا آپس میں شادی کرنے کا ارادہ تھا جاوید شیخ کے مطابق ان کے اور نیلی کے خیالات ذہن اور سوچ ملتی تھی دونوں کے درمیان اچھے تعلقات تھے اور شادی کے معاملے پر بھی متفق تھے انہوں نے بتایا کہ ان کا اور نیلی کا شادی کرنے کا ارادہ تھا لیکن ایسا نہ ہو سکا قسمت کو کچھ اور منظور تھا ان کے چاہنے کے باوجود ایسا نہ ہو سکا جاوید شیخ نے نیلی کی شخصیت کی تعریفیں کرتے ہوئے انہیں اچھے اخلاق کی خاتون قرار دیتے ہوئے ان کی لمبی اور صحت مند زندگی کی دعائیں بھی کی ادھکار نے ایک بار پھر یہ اطراف کیا ہے کہ نیلی نے ماضی میں ان کا ساتھ دیا اور انہیں زندگی کی مشکل وقت سے نکالا انہوں نے کہا کہ انہوں نے اس وقت انہیں سہارا دیا جب ان کی دوسری شادی بھی طلاق پر ختم ہو گئی تھی ماضی میں بھی ایک انٹرویو میں جاوید شیخ نے اطراف کیا تھا کہ سلمہ آغاز سے طلاق پر انہیں سخت صدمہ پہنچا تھا اور انہوں نے اپنا خیال کرنا ہی چھوڑ دیا تھا اس وقت انہیں ادھکارہ نیلی نے سہارا دیا انہوں نے اطراف کیا تھا ایک طلاق کے صدمے سے نکلنے کے لئے نیلی نے ان کی مدد کی تھی